اسلام علیکم پیارے دوستو کہ آج جالے امید ہے کہ آپ سبھی دوست خیریر سے ہوں گے تو پیارے دوستو آج ہم ایک اور سولر سسٹم لگانے لگے ہیں یہ سولر سسٹم ایک چھوٹے گھر کے لیے ہے جو چھوٹی فیملی ہے اور ان کا لوڈ تھوڑا ہے تو وہ اس طرح کا کم پیسوں میں چھوٹا سا سولر سسٹم اگر لگانا چاہتے ہیں تو وہ لگوا سکتے ہیں تو پیارے دوستو یہ سسٹم جو ہے اس میں کتنے پینل لگے ہیں اور کس کمپنی کے لگے ہیں اور کون سا سولر انورٹر لگا ہے جس ساری معلومات آپ دوستوں کو دیتے ہیں اور اس سسٹم سے پر کتنا لوڈ چل سکتا ہے یعنی کہ گھر میں کتنے چیزیں چلائی جا سکتی ہیں وہ بھی آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں جی پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سولر پینل ہم نے لگا دی ہے سولر پینل مکمل ہو گئے ہیں ان کے کنیکشن بھی کر دیئے اور پائپ کے ساتھ وائر نیچے چلی گئی ہے تو پیارے دوستو یہ دو سولر پینل ہے پانچ سو پنتالیس وارڈ رائزن کمپنی کے میں آپ دوستوں کو اس کا سٹیکر بھی نیچے سے دکھاتا ہوں کہ یہ رائزن کے ٹیر ون کے ایگریٹ کے پینل ہے تو پیارے دوستو اب نیچے چلتے ہیں اور جا کر سولر انوارٹر کو لگاتے ہیں جی پیارے دوستو تو اب انوارٹر کو ہم اس کے باکس سے نکالنے لگے ہیں انواریکس کا یہ انوارٹر ہے انواریکس بہت اچھی کمپنی ہے اس کے انوارٹر بہت اچھے ہیں یعنی کہ آپ دوسرے انوارٹر سے مضبوط اور پائیدار مانے جاتے ہیں کہ ان کا میار بہت اچھا ہے جو دوست بھی سولر سسٹم کی معلومات رکھتے ہیں ان سب دوستوں کو معلوم ہے کہ انواریکس جو ہے وہ اچھے انوارٹر ہیں تو پیارے دوستو یہ انواریکس کا ویرون 1.2 کا انوارٹر ہے یعنی کہ 1200 وارڈ کا لوڈ چلا سکتا ہے اور یہ نیو مارڈل ہے اس کا ایک مارڈل پہلے بھی آیا تھا اس کے ساتھ سولر پینل کم لگتے تھے تو اس کے ساتھ دو ہزار وارڈ تک کے سولر پینل لگا سکتے ہیں اس انوارٹر کے ساتھ یہ نیا مارڈل ہے بہت ہی پیارا بہت خوبصورت سولر انوارٹر ہے سجیب پیارے دوستو اب میں آپ کو اس پر لوڈ ٹیسٹ کرواتا ہوں کہ اس پر ہم نے کتنا لوڈ ڈالا ہے اور سولر سے کتنے امپیر آرہے ہیں اور کتنے آگے ہمارا لوڈ یوز ہو رہا ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاؤں کہ پی وی سے پینسٹ وولٹ آرہے ہیں کیونکہ دو پینل لگائے ہیں ہم نے سیریز میں ٹھیک ہے اور دیکھیں یارہ امپیر آرہے ہیں اور سات سو انیس سات سو بیس سات سو تیس وارڈ آرہے ہیں ٹھیک ہے دس سوا دس یعنی کہ یارہ امپیر آپ دیکھ لیں آرہے ہیں پی وی سے ٹھیک ہے اور میکسمم جو ہے نا ساڑھے سات سو وارڈ آرہا ہے ہمیں سولر سے تو بہت اچھا ریزلٹ ہے ابھی بیٹری بھی آپ دیکھ لیں کہ چارج ہو رہی ہے یا نو داسم پیر سے بیٹری بھی چارج ہو رہی ہے اور یارہ ساڑھے سات سو وارڈ کا لوڈ چل رہا ہے دو پینل لگے ہیں اوپر رائزن کے پانچ سو پنتالیس وارڈ والے تو ان سے ہمیں یہ ریزلٹ مل رہا ہے باقی میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں بیٹری تیرہ شاری آٹھ پر ہے ٹھیک ہے چوتالی پرسنٹ اس پر لوڈ رننگ ہے اس پر دیکھ لیں آپ اور پانچ سو یارہ اور پانچ سو جو ہے نا بارہ تیرہ پانچ سو پندرہ وارڈ ملوڈ چل رہا ہے اوپر سے سات سو وارڈ میں نے آپ کو دھایا ساڑھے سات سو وارڈ کی دوریشن ہوگی تو پیارے دوستو یہ ہم ہمیں اس نے ریزلٹ دیا ہے یہ ویرون 1.2 یعنی بارہ سو وارڈ کا انورٹر ہے انورکس کا جن دوستوں نے بھی اپنے گھر میں چھوٹا سا سسٹم لگوانا ہے تو وہ اس طرح کا پینل لگا سکتے ہیں جس میں ان کی گھر میں ایک فریج اور تین چار پنکھے اور گھر کا جتنا بھی لائٹیں وغیرہ ہیں وہ نارما روڈ جو ہے وہ اس پر چل سکتا ہے ابھی میں نیچے دکھاؤں آپ کو کہ بریکر ہم نے کون کون سے یوز کی ہے تو یہ دیکھیں یہ ڈی پی باکس ہے ابھی میں اس کو اوپن کر کے بھی آپ کو ختم ہوں یہ ایک بریکر ہے جو کہ واپڈا ان پر لگا ہے اور یہ چینج آور ہے اگر اس انورٹر کو بائی پاس کرنا ہو تو یہ چینج آور نیچے کر دیں گے تو واپڈا چلے گی اوپر کر دیں گے تو انورٹر سولر یہ انورٹر کی آؤٹ پر ہے اور یہ پی وی پر ہے یعنی کہ سولر پینل جو اوپر سے آ رہے ہیں ان پر یہ لگا ہو ہے واپڈا ابھی انورٹر میں جا رہی ہے تو آپ دیکھیں اس وقت زیرو زیرو ہے واپڈا پر لوڈ نہیں چل رہا کیونکہ ہم نے اس کی سیٹنگ اس طرح کی ہے کہ سارا دن واپڈا یوز نہ ہو ابھی میں آپ کو اس کی سیٹنگ چیک کر رہا ہوں کہ ہم نے اس کی سیٹنگ کیا رکھی ہے تو انٹر کو تھوڑی دیر پریس کریں گے تو اس کی سیٹنگ اوپن ہو جائے گی ون پر آپ دیکھیں کہ اس بی یو ہے ٹھیک ہے بیس ہم بیر ہم نے اس کو چارجنگ رکھی ہے بیٹری کو اور تین نمبر پر اپلائنس موڈ ہے بیٹری کی سیٹنگ یوز پر رکھ کے کی ہے آگے یہ فریکنسی ہے اور دو سو تیس وولٹ آؤٹ ہے اور یوٹیلٹی سے دا سم بیر چارجنگ رکھی یعنی کہ کم چارجنگ رکھی ٹھیک ہے اگر بارہ نمبر پر یارہ شاریہ پانچ پر جب بیٹری آ جائے گی تو اس میں وابڈا آٹومیٹفلی ان ہو جائے گی اس سے آگے چارجنگ ہماری چودہ وولٹ تک ہے ٹھیک ہے بیٹری چارجنگ موڈ جو ہے وہ انلی سولر ہے صرف سولر سے ہی بیٹری چارج ہوگی وابڈا پر چارج نہیں ہوگی رات کو اس سے آگے آپ دیکھ لیں یہ سیٹنگیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی صرف آگے یہ چھپیس نمبر پر ہوتی ہے فروٹنگ چارجنگ اور برگ چارجنگ ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ ہم نے اس کی سیٹنگ رکھی ہے یہ اوساکا کی بیٹری ہے جو اس کے ساتھ لگائی ہے پی ایک سو اسی مارڈل ہے اس کا نمبر اور یہ اکیس پریٹ کی بیٹری ہے یہ دیکھیں دوست ایک سو تیس امپیر آر کی تو اسی کے حساب سے چارجنگ رکھی ہے ہم نے اس کو صرف بیس امپیر چارجنگ دی ہے تاکہ بیٹری ہیٹ اپ نہ ہو اور اس کا پانی خشک نہ ہو اور یہ اچھے طریقے سے چارج ہو سکے میں آپ کو ایک دفعہ وابڈا کی سیٹنگ اس کی چینج کر کے دکھاتا ہوں کہ وابڈا یہ اٹھاتا ہے کہ نہیں دیکھیں یہ ایس بی یو ہے جیسے ہی میں اس کو چینج کروں گا یعنی کہ یوٹیلٹی کروں گا تو یہ دیکھنا یہ سیو کر دیا ہے یہ پیچھے آگے اور ابھی یہ دیکھیں یہ جو نیچے میں نے بولٹ پلاس امپیر میٹر لگایا دیکھیں آپ دو شار یا تین امپیر لوڈ یعنی کہ اب وابڈا پر لوڈ اس نے وابڈا سے اٹھا لیا تو جب بھی آپ سسٹم لگوائیں تو اس کی سیٹنگ اس طرح کریں کہ آپ کو میکسمم جتنا بھی نہ سولر سے فیدہ ہو وہ ملے یوٹیلٹی یعنی کہ وابڈا کو کم سے کم یوز کریں سولر پینل اور بیٹریوں کو ہوئی یوز کریں آپ تو اس کی سیٹنگ یہی رکھیں ایس بی یو یعنی کہ سارا دن آپ کا سولر اور بعد میں شام کے ٹیم آدھی بیٹری آپ کی یوز ہو آدھی بیک اپ کے لیے بچ جائے رات کو تو جی پیارے دوستو یہ جو سارا سسٹم ہم نے جن کے گھر لگایا ہے وہ سردار جی ہیں اب ہم ان سے آپ کو ملواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے وہ کام سے مطمئن ہیں جی سردار جی کیا آلے ٹھیک ہو جی سردار جی یہ جو ہم نے آپ کے گھر سسٹم لگایا ہے ہم نے یہ سارا آپ کو سیٹنگ کر کے دی ہے کیا آپ ہمارے کام سے مطمئن ہیں ہمارا کام پسند آیا آپ کو جی بلکل ہنڈر پسند مطمئن ہیں اور جتنے بیورز دیکھ رہے ہیں ہمیں ان سے یہی کہوں گا کہ جو بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے ناظن بھائی ان کا نام ہے اور یہ بہت اچھے سنور کنٹرم کی سیٹنگ کے بارے میں اور پلیٹس کے بارے میں یو پی ایس کے بارے میں جو انمرٹل لگا انگریکس کا بہت اچھے ان کے انجینئر ہیں کاری جا رہی ہیں انجینئر ہیں تو آپ ان سے رابطہ کریں اور بہترین آپ کو نولیج دیں گے اور اگر آپ سولہ پیلنسل لگائیں گے تو بہترین رزارٹ بھی آپ کو ملیں گے جی بھائی بہت شکریہ جناب سردار جی وہ کیا تھا